بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے تو آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو جائیں رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اغدتم ملسانی یفقہ قولی میرے عزیزو قرآن مجید سیکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے قرآن مجید کا علم سیکھنے والا شخص دوسرے تمام علوم سیکھنے والے لوگوں سے افضل ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اسے بخاری نے روایت کیا ہے قرآن مجید کا علم سیکھنے کے لیے جو شخص گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے سفر کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں اسے مسلم نے روایت کیا ہے قرآن مجید سیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ چار نعمتوں سے نوازتے ہیں پہلی نعمت اس پر سکینت نازل کی جاتی ہے دوسری نعمت ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سائف اگن ہوتی ہے تیسری رحمت فرشتے ان کے گرد گرد و پیش احترامن کھڑے رہتے ہیں اور چانتی نعمت اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فخریہ طور پر فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ اللہ کے گھر یعنی مسجد میں جمع ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان کے پاس کرتے ہیں جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے اور یاد رکھو جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے رکھا اس کا نصب اس کو آگے نہیں کر سکے گا اسے مسلم نے روایت کیا ہے قرآن مجید کا علم حاصل کرنے والوں سے فرشتے محبت کرتے ہیں حضرت صفان بن اسال مرادی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک سرخ تکیہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں علم حاصل کرنے کیلئے حاضر ہوا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مبارک ہو طالب علم کو طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں پھر وہ ایک دوسرے پر سوار ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ آسمان نے دنیا تک پہنچ جاتے ہیں فرشتے طالب علم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ جو طالب علم حاصل کرتا ہے فرشتے اس علم سے محبت کرتے ہیں اسے احمد اور تبرانی نے روایت کیا ہے قرآن مجید سیکھنے کے لیے مسجد یا مدرسہ جانے والے کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صرف اس لیے مسجد گیا تاکہ نیکی سیکھے یا نیکی سکھائے اس کے لیے ایک مکمل حج کا ثواب ہے اسے تبرانی نے روایت کیا ہے قرآن مجید کی دس آیات سیکھنا دنیا کے ہر نفع بخش سعودے سے زیادہ نفع بخش ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلا قبیلے سے سعودہ خریدا ہے اور اس میں مجھے اتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا میں تجھے اس سے زیادہ نفع بخش سعودہ نہ بتاؤں آدمی نے عرض کیا کیا ایسا سعودہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص قرآن مجید کی دس آیات سیکھتا ہے وہ اس سے زیادہ نفع پاتا ہے وہ آدمی گیا اور قرآن مجید کی دس آیات سیکھیں اور واپس آکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا اسے تبرانی نے روایت کیا ہے قرآن مجید کا علم سیکھنے والے مبارک بات کے مستحق ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا علم سیکھنے کی وسیعت فرمائی ہے حضرت ابو سعید قزری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس لوگ علم حاصل کرنے کیلئے آئیں گے جب انہیں دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت پر عمل کرنے کی مبارک دینا اور انہیں تلقین کرنا یعنی علم سکھانا اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے قرآن مجید سکھنے والوں کی وجہ سے ہی دنیا میں خیر و برکت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب ملون ہیں سوائے اللہ کے ذکر کے اور جس سے وہ محبت کرے یا علم سکھنے والے یا عالم کے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے قرآن مجید کا علم حاصل کرنا دوسری تمام عبادات سے افضل ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے علم کی کسرت عبادت کی کسرت سے زیادہ عزیز ہے اور تم میں سے بہتر دین اس کا ہے جس میں پریزگاری ہے اس ابزار نے روایت کیا ہے قرآن مجید کا علم سیکھنے والوں کے لئے فرشتے اپنے پر پھیلاتے ہیں قرآن مجید کا علم سیکھنے والوں کے لئے زمین و آسمان کی ہر چیز استغفار کرتی ہے حضرت عبود الرضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص علم کی خاطر سفر طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے فرشتے طالب علم سے خوش ہو کر اپنے پر اس کے خدموں کے نیچے بچھاتے ہیں طالب علم کے لئے زمین اور آسمان کی ہر چیز حتیٰ کے پانی کے اندر مچھلیا بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے قرآن مجید کا علم سیکھنے کے لئے گھر سے نکلنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے قرآن مجید کا علم سکھانے والوں کا درجہ مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص بھلائی سیکھنے یا سکھانے کی غرص سے میری اس مسجد میں آئے اس کا درجہ مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہے اور جو شخص اس کے علاوہ کسی دوسری دنیاوی مقصد کے لئے آئے اس کی مثال اس شخص کی ہے جس کی نظر دوسرے کے مال پر ہو اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے قرآن مجید کا علم سیکھنے والے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں اور اسی طرح قرآن مجید کا علم سکھانے والے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں حضرت انز بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ والے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہیں قرآن والے اللہ والے اور اس کے چنے چنے ہوئے بندے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے قرآن مجید کا علم حاصل کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے اپنا حصہ پاتا ہے اصل میں قرآن مجید کی تلاوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کیلئے چھوڑی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینہ کے بازار سے گزرے تو ٹھہر گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے بازار والوں تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے لوگوں نے عرص کیا کیا بات ہے اے ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراز تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو وہاں کیوں نہیں جاتے اور اپنا حصہ وصول کیوں نہیں کرتے لوگوں نے پوچھا مراز کہاں تقسیم ہو رہی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسجد میں لوگ جلدی سے دوڑ کا مسجد کی طرف گئیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وہیں کھڑے رہے حتیٰ کہ لوگ مسجد سے پلٹ کر واپس آگئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کیا ہوا تم واپس کیوں آگئے لوگوں نے جواب دیا ہم مسجد میں گئے اور وہاں کوئی چیز تقسیم ہوتی نہیں دیکھی لہذا ہم واپس آگئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا مسجد میں تم نے کسی کو نہیں دیکھا لوگوں نے عرص کیا کیوں نہیں ہم نے بعض لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے کچھ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور بعض لوگ حلال حرام کے مسئلے بیان کر رہے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا افسوس تمہارے حال پر یہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراث ہے اسے تبرانی نے روایت کیا ہے قرآن مجید کا علم سکھانے والا شخص دیگر تمام علم سکھانے والوں سے عالی اور افضل ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے سے بخاری نے روایت کیا ہے قرآن کا علم سکھانے والے انبیاء کرام کے وارث ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عالم کو عابد پر ایسی فضلت حاصل ہے جیسی چاند کو ستاروں پر علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں انبیاء علیہ السلام دینار درہم کی وراست نہیں چھوڑتے بلکہ علم کی وراست چھوڑتے ہیں پس جس نے جتنا علم حاصل کیا اس نے اتنا ہی انبیاء علیہ السلام کی وراست سے زیادہ حصہ پایا اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے قرآن سکھانے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں قرآن سکھانے والوں کیلئے فرشتے اور زمین اور وہ آسمان کی دیگر تمام مخلوقات حتیٰ کی چوٹیاں اور مچھویاں بھی دعا کرتی ہیں حضرت ابو امام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا ان میں سے ایک علم اور دوسرا عابد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی مجھے تم میں جیسی مجھے تم میں سے کسی عام آدمی پر حاصل ہے پھر اشارت فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں نیز زمین و آسمان کی ساری مخلوق حتیٰ کے اپنے بلوں میں چوٹیاں اور پانی میں مچھلیاں تک ان کے لئے رحمت کی دعا کرتی ہیں اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے قرآن مجید کی دو آیات کسی کو سکھا دینا دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے زیادہ قیمتی ہے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صفحہ میں بیٹھے تھے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم میں سے کون شخص یہ چاہتا ہے کہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق یعنی مدینہ منورہ کے دو بازاروں کا نام ہے جائے اور وہاں سے اوچھے کوہان والی دو اوٹنیاں بلا قیمت بغیر گناہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہم سب چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر مسجد میں جاؤ اور کسی کو قرآن مجید کی دو آیتیں سکھا دو یا خود پڑھ لو اور تو وہ دو اوٹنیوں سے بہتر ہوں گی تین آیات تین اوٹنیوں سے چار آیات چار اوٹنیوں سے اسی طرح جتنی آیات ہوں گی اتنی اوٹنیوں سے بہتر ہوں گی اسے مسلم نے روایت کیا ہے قرآن مجید کا علم سکھانے والے استاد کو ان کے شاگردوں کی نیک عمال کا ثواب بھی ملتا ہے حضر سہل بن انس رضی اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو علم سکھایا اس کے لیے اتنہیں عجر ہے جتنا عمل کرنے والے کیلئے ہے اور عمل کرنے والے کے عجر سے کوئی کمی نہیں ہوگی اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے قرآن مجید کا علم سکھانے والے عجر و ثواب کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک اس کے شاگرد علم پھیلاتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ نو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے مرنے کے بعد اس کے عمال اور اس کی نیکیوں میں سے جو چیزیں اسے نفع پہنچاتی ہیں وہ یہ ہیں علم جو اس نے دوسروں کو سکھایا اور پھیلایا نیک اولاد جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑی قرآن کے علم کا کسی کو وارث بنایا یا مسجد تعمیر کی مسافروں کے لیے قیامگا تعمیر کی نہر کواں یا نلکہ وغیرہ جاری کی اور صدقہ جو اپنے مال سے اپنے زندگی اور صحت کی حالت میں نکالا یہ تمام چیزیں انسان کے مرنے کے بعد اسے فائدہ پہنچاتی ہیں اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے البتہ تین چیزوں کا سواب جاری رہتا ہے پہلی چیز جو ہے وہ ہے صدقہ جاریہ دوسری چیز علم جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں اور تیسری چیز نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اپنی اولاد کو قرآن مجید سکھانے والے والدین کو قیامت کے روز دو ایسے قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جن کے سامنے دنیا و مافیہ کی ساری دولت ہی چھو گی اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دلوانے والوں کی بہت بڑی فضیلت ہے اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دلوائیں اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دنوالے والے والدین کو قیامت کے روز دو ایسے قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جن کے سامنے دنیا و مافیہ کی کوئی چیز قیمتی نہیں ہوگی قرآن مجید زبانی یاد کرنے والوں کی جنت میں تاج پوشی کی جائے گی اس کے دہنے ہاتھ میں جنت کی بادشاہت کا پروانہ اور بائیں ہاتھ میں جنت میں ہمیشہ رہنے کا پروانہ عطا کیا جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز قرآن مجید ایک تھکے ہوئے ایک تھکے ماندے آدمی کی شکل میں اپنے پڑھنے والوں کے پاس آئے گا اور پوچھے گا مجھے پہچانتے ہو میں ہی وہ ہوں جس نے تجھے راتوں کو جگایا اور تجھے گرمی میں پیاسا رکھا بے شک ہر تجارت کرنے والا اپنی تجارت کا سمر حاصل کرنا چاہتا ہے آج میں دوسرے نیکی کے تاجروں کو چھوڑ کر تیرے پاس آیا ہوں چرینچے قرآن کے سفارش پر پڑھنے والوں کو دائیں ہاتھ میں بادشاہی دی جائے گی پڑھنے والوں کو دائیں ہاتھ میں بادشاہی دی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی کا پروانہ عطا کیا جائے گا اس کے سر پر وقار اور عزت کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو دو قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جس کے مقابلے میں دنیا و مافیہ کی ساری دولت ایچ ہوگی قاری کے والدین عرض کریں گے اے رب ہماری عزت افضائی کس عمل کے بدلے میں ہوئی ہے انہیں جواب دیا جائے گا اپنے بیٹے کو قرآن مجید پڑھانے کے بدلے میں خودقاری سے قیامت کے دن کہا جائے گا قرآن مجید جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کا پڑھتا تھا اسی طرح پڑھ اور جنت کے درجات چرتا جا تیرا آخری درجہ وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی اسے تبرانی رہ روایت کیا ہے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے سورہ بقرہ سیکھو اسے سیکھنا باعث برکت ہے اور چھوڑنا باعث حسرت ہے جادوگر اس پر اسنداز نہیں ہو سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمحہ بھر خاموش رہیں پھر فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھو قیامت کے روز یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں پر چمکتا ہوا سایا کر رہی ہوں گی جیسے دونوں بادل یا چھتری ہوں یا پھر جیسے کتار باندے پرندوں کی ٹولیاں ہوں قیامت کے روز جب قاری کی خبر شخ ہوگی تو قرآن مجید اس سے نحیف و نظار آدمی کی شکل میں ملاقات کرے گا اور پوچھے گا کیا تو مجھے پچھانتا ہے قاری جواب دے گا میں تجھے نہیں پچھانتا قرآن کہے گا میں تیرا ساتھی قرآن ہوں جس نے گرمی میں تجھے پیاسا رکھا راتوں کو جگایا بے شک ہر تاجر نفع حاصل کرنے کی لئے تجارت کرتا ہے اور آج تو ہر دوسری تجارت سے بینیاز ہے جنانچہ اس کے دہنے ہاتھ میں بادشاہی اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی کا پروانہ دیا جائے گا اور اس کے سر پر عزت و وقار کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو دو قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جن کے سامنے دنیا کی ساری دولت حقیر ہوگی قاری کے والدین عرض کریں گے یہ لباس ہمیں کس عمل کی وجہ سے پہنایا گیا ہے اسے انہیں بتایا جائے گا تمہارے بیٹے کے قرآن سیکھنے کی وجہ سے پھر قاری سے کہا جائے گا قرآن مجید پڑھ اور جنت کے بلند درجات چڑھتا جائے چنانچہ جب تک قاری تلاوت کرتا رہے گا درجات چڑھتا جائے گا قواہ تیز پڑھے یا آہستہ اسے احمد نے روایت کیا ہے سبحان اللہ تو میرے عزیزوں قرآن خود پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں قرآن کی تعلیم خود حاصل کریں اور اپنے بچوں کو ضرور حاصل کروائیں اس سے اس دنیا میں بھی بہتری ہے اور اس دنیا میں بھی بہتری ہے تو دونوں جہاں کی بہتری کے لیے قرآن کی تعلیم سیکھیں اور سکھائیں آخر میں میرے رب سے میری یہی دعا ہے کہ یا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں ہر اس عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی اور ہر اس عمل سے دور رکھ جو تیری ناراضگی کا سبب ہو آمین یا رب العالمین تو آپ سب کو اگر میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن میں کلک کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ کے ذریعے مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ